دو چیزیں انسان کی ایسی ہیں جو صفات ہیں نمبر ایک وہ کیش کو ترجیح دیتا ہے کیش تھوڑا بھی ہو اور ادھار زیادہ بھی ہو تو چاہتا ہے کہ کیش مل جائے تب ہی کیش پہ چیزیں سستی ہوتی ہیں اور ادھار پہ مہنگی کیونکہ ادھار میں لوگ دلچسپی نہیں رکھتے دوسری چیز جو یقینی ہوتی ہے چیز اس کو انسان غیر یقینی پر ہمیشہ ترجیح دے مثال کے طور پر آپ کو کسی نے کہا کہ بھئی یہ آپ کی چیز ہے اس کی پیمنٹ ہے پچاسزار یہ لے لو یہ پچاسزار میں بیش دو اور اگر ابھی کیش پہ نہیں بیش دے تو تین کروڑ روپے میں ایک سال کے بعد میں آپ کو دے دوں گا اس کے اب ادھار بہت زیادہ ہے تو آپ لالچ کس میں ہوگی آپ کو ادھار پہ یار پچاس کو چھوڑو لیکن آپ کو یہ یقین نہیں ہے کہ یہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ یہ بھی مکان ہے کہ تین کروڑ کہاں سے کون دیتا ہے تین کروڑ تو اگر آپ کو یقین نہیں ہوگا تو آپ پچاس ہزار کو تین کروڑ پہ بولو بھائی ترجید ہوگا آپ بولو کہ ایسا نہ ہو اس پچاس سے بھی جاؤں میں یقین نہیں ہے تو یہ دو وجوہات ایسی ہیں جس کی وجہ سے ہم نیک عمال نہیں کرتے سمجھ رہے ہو اور برائیوں میں مبتلا رہتے ہیں یہ دو صفات یہاں بھی پہلی بات گناہ کا جو مزہ ہے وہ کیش ابھی مزہ آ رہا ہے اور گناہ سے بچنے کا جو مزہ ہے وہ کہاں ملے گا جنت میں وہ اللہ نے ادھار پہ رکھا ہوا ہے آدمی کہتا ہے کیش لے لو بعد کی دیکھی جائے اگر ایسا ہوتا نا گناہ سے بچو اسی وقت پچاس روپے جیب میں آ گئے پھر تو ہر آدمی گناہ سے بچتا ہے کیا خیال ہے شریعت کو جب آپ فالو کریں گے اسلام کو جب فالو کریں گے تو وقتی مزہ نہیں ہے دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ وہ ادھار کا بھی یقین نہیں ہے کہ جنت میں پتہ نہیں ملے گا کہ بھی نہیں ملے گا یہ بھی ڈر لگتا ہے شیطان کہتا ہے یار یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ بس ایسی باتیں اللہ تعالیٰ کی ماذا اللہ دعوے کیے ہوئے ہوں یا علماء کہہ رہے ہوں جہنم اتنی بھیانک اور جنت اتنی خوبصورت ایسی ہوریں اور ایسے دودھ کی نہریں ابھی یار ہے بھی کہ نہیں ہے تو چونکہ یقین نہیں ہے اس لیے لوگ دین پہ پورے پورے چلتے نہیں ہیں اتنا ہی چلتے ہیں جتنا یقین ہے کسی کی خشخشی داڑی ہے کیار نہ بلکل داڑی کاتو نہ بلکل مولوی بن جاؤ درمیان کا راستہ اختیار کرو اگر جہنم میں اللہ نے پھیکا تم کہیں گے یا اللہ تھوڑی سی تو ہے نا ابھی رکھنے ہی والا تھا میں کہ موت آگئی تو اس تذبذب کی تذبذب کی جو کیفیت ہے نا اس میں آج کا مسلمان زندگی گزار رہا ہے تو اللہ کے بندوں وہ کیش تو ہے جنت لیکن وہ تین کروڑ سے بھی زیادہ ہے اللہ بار بار قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تمہیں گناہ کی لذت وقتی طور پر مل رہی ہے نا یہ بہت تھوڑی ہے اور وہ جو تمہیں ادھار پہ دے رہا ہوں وہ اس کے مقابلے میں ارب ہا ارب گناہ زیادہ ہے اگر ادھار بہت زیادہ ہو تو لوگ کیش پر ادھار کو ترجیح دیتے ہیں ہم اس لیے ترجیح نہیں دیتے کہ ادھار پہ بھی کوئی بہت زیادہ فرق نہیں آ رہا ہوتا اگر ایک شخص آپ کو کہے کہ یہ بائیک آپ مجھے بیچو اس کے پچاس ہزار روپے لے لو لیکن اگر ایک سال کی محلت ہے تو دس کروڑ روپے دوں گا اگر آپ کو اس کی وعدے کا یقین ہے تو ایسے موقع پہ آپ ادھار کو کیش پہ ترجیح دو گے اگر یقین آ جائے آپ یقین آ جائے تو آپ بولو کہ میں بےوقوف ہوں جو ایک سال کا انتظار نہیں کر سکتا بھئی تو اصل فوکس جو کرنے کی چیز ہے وہ کیا ہے یقین جنت اگر تھوڑی سی ہوتی نا تو ہم کہتے یار چونکہ بعد میں ملے گی اگرچہ یقین ہے لیکن ابھی چونکہ مزہ زیادہ آ رہا ہے اور فوراں آ رہا ہے بعد میں اس سے ڈبل بھی آئے گا تو چھوڑو رہنے دو لیکن ایسا نہیں ہے جنت اس سے کروڑہ گناہ بہتر ہے کروڑہ گناہ بہتر ہے جنت کی صرف ایک صفت ایسی ہے کہ اگر وہی ہمیں دنیا میں مل جائے نا تو وہ جنت کی باقی نعمتیں نہ بھی ملیں تو ہم اس کو ترجیح دیں گے وہ کیا ہے وہاں موت نہیں ہے اگر دنیا میں ہمیں کو یہ کہے کہ زنا مت کرو شراب مت پیو سگرٹ چھوڑ دو نمازوں کی پابندی کرو والدین کی اطاعت کرو حلال کماؤ حرام بولو نا مت کماؤ داڑی رکھ لو بدنظی چھوڑ دو انٹرنیٹ پر بہودہ فلمیں دیکھنا چھوڑ دو یہ کرو وہ کرو جو بھی اسلام کے حکام ہیں آپ کو ملے گا کیا کچھ بھی نہیں ہمیشہ کے لیے زندگی مل جائے گی موت نہیں آئے گی پھر کوئی کہے گا کہ یار یہ تو چھوڑنا بڑا مشکل ہے یار حرام چھوڑنا آپ بلو گے کیا کرنا ہے ایسے حرام کا مر جائیں گے تو ختم ہو جائے گا نا چھوڑو سوکھی روٹی بے گزارہ کرلوں گا لیکن حرام کی طرف اللہ مہ مناوی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ عالم گزر ہیں انہوں نے فرمائے کہ جنت اگر مٹی کے گھروندے کی ہوتی نا مٹی کی اس میں ڈیفینس کے بنگلے نہ ہوتے مٹی کی ہوتی اور سوکھی روٹی چائے میں ڈبو کے چائے تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں سوکھی روٹی ملتی جنت میں چائے میں ڈبو کے کھاؤ گے جنتیوں کو یہ کہا جاتا پھر بھی جنت اس دنیا سے بہتر تھی کیوں ہے ہمیشہ کے لیے یہاں جو دنیا میں جو سب سے بڑا عیب ہے وہ کیا ہے موت سب سے بڑا عیب کیا ہے اس دنیا کا موت اور اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتے